107 میں کھوئے ہو تک رسائی اور شغیر شازی میں آپ کو تمام سٹوڈنٹ کو جس وقت کلاس روم میں ہیں جس کے بعد ہمیں لائف دیکھیں گے اور جو لائف دیکھ رہے ہیں جس کے بعد ہمیں دیکھیں گے یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے سے ان تمام سٹوڈنٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے آج جو ہمارا موضوع ہے منیسٹری آف ایسنشن ٹریننگ پروگرم میں 107 کھوئے ہو تک رسائی اور شغیر شازی اور اس کے لیسن نمبر جو آج ہمارا ہے نوٹ کر لیجیے گا لیسن نمبر فائف ہے بشارت کے روئیہ اور عدات اور اس میں سے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس انجیلی بشارت کے نمونے اب بشارت کے روئیہ اور عدات عدات میں جو پہلا پوائنٹ جو ہم نے انجیلی بشارت کے نمونوں میں نوٹ کرنا ہے وہ ہے تبلیغ اب یہ تبلیغ کا جو مطلب ہے وہ ہے رسالت یا پیغام رسائی کرنا حکمِ خداوندی اور خدا کا پیغام دوسرے لوگوں تک پنچانا اشاعت کرنا پھیلانا پہلانا پہنچانا وائز کرنا اسے تبلیغ کہا جاتا ہے اور انجیلی بشارت کے لیے مختلف جگہوں میں مختلف مقامات میں مختلف علاقہ جات میں جب ہم نے سفر کر کے جانا ہے تو انجیل کی منادی بشارت کا کام کرنا ہے تبلیغ کا کام کرنا ہے یعنی کہ شریعت کا پیغام اور انجیل کی منادی وہاں تک لے کے جانا ہے اور اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے جلدی سے نوٹ کر لیجے گا گلیوں میں بشارت تبلیغ ایک پوائنٹ ہے اور اس کے آگے جو سب پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے گلیوں میں بشارت جب آپ کسی علاقوں میں جائیں گے تو کسی جگہ پر جائیں گے تو ضروری ہے کہ اس جگہ میں جس جگہ پر آپ گئے ہیں اس جگہ پر ان کے دور ٹو دور اور ایک ایک گھر سے ایک ایک علاقے سے اور ایک ایک جگہ سے آپ کو اس کی مکمل علم اور مکمل اس کے ساکھ و سباک معلوم ہونے چاہیے کہ اس جگہ پر جی جگہ پر میں آج تبلیغ کرنے آؤں جی جگہ پر آج میں منادی کرنے آؤں اس جگہ پر ایمانداروں کی ریشو کیا ہے غیر ایمانداروں کی ریشو کیا ہے اور اس جگہ پر کس طرح میں منادی کر سکتا ہوں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو دور ٹو دور اور گلیوں میں جا کر ہمیں وان ٹو وان ایک دعوت دینی ہے جب ایک بڑا اجتماع اور ایک بڑی خیمہ اجتماع اور ایک بڑی جگہ پر آپ نے ایک بڑی جگہ پر پیغام سنانا ہے تو اس کے لیے پہلا وقت جو کرنا ہے وہ دور ٹو دور جانا ہے دور ٹو دور جانا ہے اور ایک دوسرے کے دروازے تک جانا ہے اور ایک دوسرے کے دروازے تک جانے کے بعد انہیں پیغام دینا ہے اور پیغام بشارت کا پیغام دینا ہے اور پھر اس جگہ کا مین پوائنٹ بھی بتانا ہے کہ اس جگہ پر ہم ایک بڑا پروگرم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پہلا پوائنٹ اور اس کے سب پوائنٹ گلیوں میں بشارت اور دور ٹو دور اور تیسرا جو ہے بشارت بحیثیت خادم جب آپ نے بشارت دینے جانا ہے خوشخبری کا پیغام لے کے جانا ہے تو خادم کی صورت اختیار کرنی ہے آپ کے اندر آجزی آپ کے روئے کے اندر آپ کے کردار کے اندر اور آپ کی تمام چیزوں کے اندر آجزی نظر آنی چاہیے اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ نیکس جو پوائنٹ ہے وہ کیمپ کی صورت میں ایک آپ نے دور ٹو دور جانا ہے گلیوں میں جانا ہے اور پھر اس میں کیمپ بھی آپ نے لگانے ہیں تاکہ اس میں ایک جگہ پر بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں تعلیم دی جا سکے اور جب یہ سارا کام کرنا ہے تو پھر ایک جس نیکس جو آگے اگلے حصے میں ہم نے دیکھیں گے کہ انجیلی بشارت جب آپ نے دینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ نے کرنا ہے وہ ہے جب ایک کسان ہے تو کسی جگہ پر وہ زمین کو تیار کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر حل چلاتا ہے اور جب حل چلاتا ہے وہ زمین کو تیار کرتا ہے پھر اس میں بیج بوتا ہے پھر اس میں کیا کرتا ہے بیج بوتا ہے اور پھر اس میں کیا کرتا ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس میں پانی دیتا ہے اور پانی دینے کے بعد اس میں گوڑی بھی کرتا ہے اور اس میں سے گاس جب اس میں سے نکل آتے ہیں تو اس پودے کے ساتھ بیج اب اگ جاتا ہے پودے کے ساتھ بہت سی جڑی بوٹییں بھی اگتی ہیں ہیں پھر ان کی صفائی بھی کرتا ہے اور جب صفائی کرتا ہے تو پھر تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے پھر اس کا پھل کٹتا ہے سیم اسی طرح جب آپ نے کسی جگہ پر منادی کرنے جانا ہے تو اس سے پہلے منادی کرنے جانے سے پہلے آپ نے اس جگہ کے لیے تیاری کرنے کے لیے دعا میں ٹھہرنے کیا کرنا ہے دعا میں ٹھہرنے اور شب روز دعا میں ٹھہرنے ہے اور جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو آپ اس جگہ کو اس جگہ پہ لوگوں کو اور اس جگہ پر روح القدس کو مانگ سکیں گے اور بہت سے لوگوں کو مانگ سکیں گے اور پھر وہاں پر جیسے کسان بیج بوتا ہے پھر آپ نے کلام کا بیج بون ہے پھر کیا کرنا ہے کلام کا بیج بون ہے میں نے پانچ اس کے پوائنٹ آپ کو نوٹ کروائے ہیں جیسے کسان تیاری کرتا ہے اور حل چلاتا ہے آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد کہ اس جگہ پر میں کلام سنانے جا رہا ہوں وہاں پر بہت سی روحوں کو جیس سکوں اور پھر منادی کرنی ہے یعنی کلام کا بیج بونہ ہے اور پھر پانی دینا ہے پھر مسلسل ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہنا ہے اور پھر گوڑی کرنی ہے پھر ان کی تربیت کرنی ہے یعنی کہ کانٹ چھانٹ کرنی ہے کہ کہیں کہاں پہ یہ گر رہے ہیں کہاں پہ یہ ضرورت ہے اور اس جگہ پر آپ نے کانسلنگ کرنی ہے اور جگہ پر کیا کرنی ہے آپ نے کانسلنگ کرنی ہے اور پھر جا کر کٹائی کا موسم آئے گا پھر آپ ایک بڑی وہاں سے شگہ سازی اور بہت سے لوگوں کو آپ پھر وہاں سے جیس سکیں گے پھر بہت سی روحوں کو جیس سکیں گے یہ پانچ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اپنے جب آپ نے انجیلی بشارت کے لیے کسی جگہ پر جانا ہے اگلے حصے میں آگے آگے ہم دیکھیں گے جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے روحانی دوستی انجیلی بشارت کے لیے جب آپ گئے ہیں کسی جگہ پر کسی مقام پر اور کسی جگہ پر گئے ہیں تو وہاں پر آپ کا رلیشنشپ وہاں پر ہونا چاہیے یعنی کہ روحانی دوستی یہ روحانی دوستی کے لیے آپ سامنے سلائٹ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ وہ روحانی طور پر کس جگہ پر ہے اسے دعا کی ضرورت ہے اسے کانسلنگ کی ضرورت ہے اسے کلام کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جب آپ رفاقت رکھیں گے اس کے ساتھ جب آپ تعلقات بنائیں گے تو پھر جا کر آپ اور وہ روحانی طور پر جب مضبوط ہوں گے پھر ہی آپ کا جو روحانی دوست ہے وہ اور زیادہ ترقی کر سکے گا انجیلی بشارت میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جس جگہ پر ہیں وہاں پر روحانی دوستی ہونی چاہیے پھر جب آپ نے انجیلی بشارت کی منادی کرنی ہے تو انہیں کہانی بیس پہ بائیول مقدس میں سے سنانی ہے کہانی بیس پہ اور سب سے پہلے اپنی گواہی دینی ہے کہ میری زندگی کس طرح چینج ہوئی اور اس کہانی کو ریلیٹ کرنا ہے بائیول مقدس کے ساتھ کہ میں نے خدا کے کلام کو قبول کیا میں نے توبہ کی پہلے میری زندگی ایسی تھی میری تبدیل ہوگی میری زندگی تبدیل ہوگی اور جب تبدیل ہوگی اب میں باب برکت شخص ہوں جب بشارت دینے کے لیے جب آپ نے جانا ہے تو وہاں پر بہت سی کلیسیاں ہیں جو بشارت کا کام کرتی ہیں جس علاقے میں جا رہے ہیں جس جگہ پر جا رہے ہیں تو بطور ایماندار ہیں آپ اور لیڈر ہیں اور آپ جس علاقے میں جس شہر میں جس گوہ میں اور جس شہر میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں بہت سی کلیسیاں ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے ان کلیسیاں کے لیے جو بشارتی کام کرتی ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے اب ان کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ کون سی کلیسیاں ہیں جو پہلے بڑے جوش کے ساتھ بڑے ولولے کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ مسیح کی منادی کر رہی تھی لیکن اب ڈھنڈی پڑ گئی ہے اب بے حص ہو چکی ہیں اور ان کی بے حصی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے تمہیں ساتھ حوالہ نکال لیجئے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسہ باب ورس نمبر 14 سے 20 تک اگر نکال لیے بیٹا تو ضرور سامنے آ جائے گا حالیلویہ مکاشفہ تین باب اس کی ساتھ سے چودہ آئیت مکاشفہ تین باب اس کی چودہ سے بیس آئیت مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسہ باب چودہ سے بیس آئیت تک جی بیٹا اور لوڈیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم کاش کہ تو سرد یا گرب ہوتا پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کو ہوں اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ خدا ان کے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سی کلیسیاں تھنڈی پڑ چکی ہیں ایمان میں بھی اور کلام میں بھی اور اپنی خدمت میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی تو بطور خادم بطور رہنما بطور لیڈر ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان کی بے حصی کے لیے ہم دعا کریں تاکہ وہ بشارت میں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں تاکہ وہ روحانی طور پر آگے بڑھیں اور ترقی کریں دوسری بار نوٹ کیجئے گا جوش میں رہنے کے لیے تو حوالہ نکال لیجئے گا رومیو کی کتاب اس کا بارہ باپ اور گیار می آئیت کلام خدا میں یوں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں برے رہو خداون کی خدمت کرتی رہو آمین سست نہ بنو بلکہ روحانی جوش سے ان کے لیے جو سست پڑ گئے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ وہ روحانی طور پر جوش سے بھر جائیں تاکہ وہ روحانی طور پر ترہ تازہ ہو سکیں تاکہ وہ روحانی طور پر آگے بھر سکیں تیسا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا بشارت کے لیے جن کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے وہ ہے ثابت قدم رہ سکیں وہ تو پہلا کرنٹھیوں اس کا چپٹر نمبر ففٹین پہلا کرنٹھیوں اس کا پندر ماں باپ اور اس کی اٹھاون اور ستاون اور اٹھاون آئت مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے پس اے میرے بھائیوں عزیز بھائیوں ثابت قدم اور قائم رہو اور خداون کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداون میں بے فائدہ نہیں ہے آمین یہاں پر ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جو کئی مرتبہ دعویٰ ڈول ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ اپنی رویا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کئی مرتبہ جو خدا نے انہیں تاس دیا ہوتا ہے اور جس خدمت کو وہ لے کے آئے تھے اس کو بھول جاتے ہیں اپنے رسے سے ہٹ جاتے ہیں اور دوبارہ اسی کام میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے اور ثابت قدم رہنا ہے تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کر سکیں تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کر سکیں ایک اور حوالہ نکال لیجئے گا کہ بشارت کے لیے ہمیں مزدوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مرتی رسول کی انجیل اس کا نو باپ چھتیسویں آیت اور اس کے بعد یوہانہ رسول کی انجیل اس کا چار باپ پینتیس سے اٹھتیسویں آئے جی بیٹا نکال لی ہے جلدی سے آ جائے گا جی جی مرتی کی انجیل نو باپ چھتیسویں آیت خداوند کے کلامی یوں لکھا ہے اور جب اس نے بیٹ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بیڑوں کی معنی جن کا چرواہہ نہ ہو خستہ حال اور پرگندہ تھے تب اس نے اپنے شگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کٹنے کے لیے مزدور بھیج دے آمین ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے خدا کے حضور میں دعا کرنی چاہیے تاکہ روحانی رہنما ایسے روحانی رہنما جو ہماری سچی طور پر رہنمائی کر سکیں جو اپنی قوم کے لیے پورے دل سے پوری جان سے پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ نہ کہ اپنے پیٹ کے لیے نہ کہ اپنے گھرانے کے لیے نہ کہ اپنے خاندان کے لیے نہ کہ اپنے رتبے کے لیے بلکہ وہ خالص رہنما ہونے چاہیے جو اپنی قوم کے لیے جو اپنی امت کے لیے ایسے رہنماوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ خدا ہماری قوم کے اندر بھیجے جن کے وسیلہ سے بیداری آسکے جن کے وسیلہ سے بیداری آسکے آئے یوہنا رسول کے انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی پینتیس سے اٹھتیسویں آئے جب اٹھتا سنا نکال لیا تو جلدی سے سامنے آ جائے گیا یہ ہونا اس کا چار باپ اس کی پینتیسے اٹھتیسائد کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زنگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اور انہیں محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے آمین ایک اور حوالہ نکال لیجئے گا میں ساتھ یہ آپ نے دیکھا کہ مزدوروں کی اور رہنماؤں کی ہمیں ضرورت ہے نیکس حوالہ نکال لیجئے گا کہ روح القدس سے برے ہوں کس سے برے ہوں روح القدس سے برے ہوں اور اس کے لیے جلدی سے حوالہ نوٹ کر لیجئے گا لوکا طبیب اس کا چوبیسوں باپ اور اٹھتالیس سے انچاسویں آئیں یہ اپنے گھر میں آپ اس کی سٹڈی کیجئے گا پھر سیکنڈ حوالہ نوٹ کیجئے گا کہ بشارت دینے کے لیے ہمارے پاس دلیری کی روح ہونے چاہیے کون سی روح ہونے چاہیے دلیری کی روح اور اس کے لیے حوالہ نوٹ کر لیجئے گا ایمال کی کتاب اس کا چوبیسوں باپ اور اٹھتیسویں آئے ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے سیکنڈ پوائنٹ اس کا نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ منادی کرنے جا رہے ہیں جب آپ بشارت دینے جا رہے ہیں جب آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں جب خدا کے کلام کو لے کے جا رہے ہیں تو مناسب آپ کو ترہ ترہ کے سوالوں کا سامنا ہوگا تو اس وقت کلسیوں اس کا چار باپ دو آئیت سے چھٹی آیت تک ہم دیکھیں گے کہ ہمیں مناسب جواب دینا آنا چاہیے انجیلی بشارت کے لیے کئی مرتبہ ہم ڈرتے ہیں کہ میں غیر قوموں کے اندر جاؤں گا تو میری حفاظت کون کرے گا میری رہنمائی کون کرے گا ہم کئی مرتبہ ڈرتے ہیں اندر سے تو اس کے لیے حوالہ نوٹ کر لیجئے گا یوہنا رسول کی انجیل اس کا ستروں باپ اور پندرویں آیت کہ ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے ملے گا انجیلی بشارت کے لیے سارے پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا نیکس ہم یہی سے سٹارٹ کریں گے وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے اور نیکس یہی سے سٹارٹ کریں گے آج کے سارے سیشن کے وسیلہ سے خدا ہونے آپ سبوں کو برکت دیں میں آپ کی زوردار داریوں میں اپنے ساتھ مہترم